اسلام علیکم ڈی ایڈی سوڈنٹس پڑیں گے جو الکوال رنگ سٹیکچر ہوتے ہیں ان کو نام کس طریقے سے دیتے اور نیم سے سٹیکچر کس طریقے سے بناتے ہیں تو it means یہ الکوال کا ہی پوزشن ہے اس کی نومن کلیچر ہے لیکن اس کا سیکنڈ پوزشن ہے last time جو ہم نے الکوال کے نومن کلیچر پہ ڈسکس کیا تھا وہ open chain والے الکوال تھے آج ہم ڈسکس کریں گے سائیکلک الکوال کی نومن کلیچر پہ تو جو رینگ میں الکولز ہوتے ہیں ہم ان کو نام کس طرح سے دیتے ہیں وہ ہی ان کا بھی سفکس وہ ہی استعمال ہوگا آئیو پی ایسی سسٹم میں اول لگائیں گے اور کامن میں الکولی لگائیں گے بس صرف جسٹ یہاں پر سائیکلو ورڈ استعمال کریں گے باقی بیٹرن تقریباً وہ ہی ہوگا جو اوپن چینڈ الکول کی نومنکلیچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے یہاں پر ہم کیا کریں گے سٹرکچر کو نیم دیں گے اس کے بعد سٹرکچر سے ہم نیم سے سوری سٹرکچر بنائیں گے ٹھیک ہے تو آج ہے سب سے پہلے تو فرسٹ آپ کو پتا ہے مینیمم کتنی کاربان کی رنگ ہوتی ہے مینیمم 3 کاربان کی رنگ ہوتی ہے تو پہلا پہلا بمپون ہے الکول سائیکلک کا کونسا سب سے پہلے جو فرسٹ ہے وہ ہے یہ ہے یہ الکول ہے ٹھیک ہے مان لو یہ تین کاربان کی رنگے اور اس پہ OH لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ الکوہل سائیکلک سٹیکچر میں دیا گیا ہے اب آپ اس کو کس طریقے سے نیم لیں گے وہ ہی جو اوپن چین نومنکلیچر بلکل اس تھی کدھر ہے تھوڑا سا فرقے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے آپ اس پر فوکس کریں یہاں پر رنگ ہے تو یہاں پر تین کاروان کی رنگ ہے تو رنگ ہونے کی وجہ سے ہم اسے کیا استعمال کریں گے سائیکلو رنگ ہونے کی وجہ سے سائیکلو لیں گے ادھروائیس وہی پیٹن ہے ایک دو تین تو تین کاروان کے لئے ہم آئیو پی ایسی میں کیا کہتے ہیں اور تینوں میں کیا ہے سنگل بانڈ ہے تو سنگل بانڈ کے لئے آپ کو پتایا ہم کیا لگائیں گے اینڈ اور او ایچ کے لئے ہم کیا لکھیں گے اینڈ میں اول تو یہ بن جائے گا سائیکلو پروپی نول بن جائے گا اور کامن میں ہم سے سائیکلو پروپائل الکول کہتے ہیں یہ اس کا آئیو پی ایسی نیم ہو جائے گا اور کامن میں ہم اس کو سائیکلو پروپائل الکول بن جائے گا اس طرح سے اچھا مان لو اگر اس طرح سے آ جائے یہی تین کاروان اگر ایسے ہوں مان لو یہ تین اور یہاں پر یہ ایک دبل بانڈ دیا ہو اور پھر یہاں پر یہ آپ کو او ایچ دیا یہاں پر رنگ ہے تو تین کاروان رنگ ہے تو رنگ ہونے کی وجہ سے ہمیں سے کیا کہیں گے سائیکلو تین کاروان کی وجہ سے ہم نے سکھا آگے ہیں نے سکھا آگے ہیں پروپ اچھا اب سارے کاربان ڈو کاربان سنگل بانڈ نہیں ہیں یہاں پر کاربان ڈو کاربان ایک ڈبل ہے تو اگر ڈبل ہے تو پھر ہم ڈبل کا نام دیں گے سنگل کو نہیں تو ڈبل کی پرارٹی زیادہ ہوتی ہے تو ڈبل کے لیے ہم کیا لکھیں گے این لکھیں گے تو سائیکلو پروپین ہو جائے گا اور او ایچ کے لیے ہم کیا رکھیں گے سفکس کے آل تو سائیکلو پروپین آل ہو اس کا آئیو پی ایسی نیم ہو جائے گا اس طرح سے آپ اور بھی سائیکلک میں بنا سکتے ہیں مان لو اگر اس طرح سے آ جائے یہ یہاں پر اگر او اچ لگا ہو تو آپ اسے کیا نم دیں گے وہ ہی رنگ ہے تو کیا کہیں سائیکلو رنگ ہے تو اس کے لئے کیا لکھیں گے سائیکلو ایک دو تین چار کاروان ہے تو چار کے لئے ہم بیوٹ اور سنگل ماندے چاروں کاروان میں تو ہم اس کے لئے این اور او اچ کے لئے ہم کیا لکھیں گے اول تو سائیکلو بیوٹینول اس کا نم ہو جائے گا ایو پی ایسی کامن میں سائیکلو بیوٹائل الکول اور اوپر کا کامن میں سائیکلو پروپین آل الکول بھی ہو سکتا ہے یہاں پر اگر مان لو اس طرح سے آ جائے جیسے یہاں پر یہ ہے مان لو اگر اس طرح سے آ جائے اب اس کا نام کیا ہوگا سائیکلو رنگ کے لیے اور پانچ کاروان پینٹ اور سنگل بانڈ این اور فنکشن گروپ کے لیے او ایچ کے لیے اول تو سائیکلو پینٹینول بن جائے گا مان لو اگر او ایچ دو آ جائیں اس طریقے سے اب اس کا ایو پی ایس انہیں اگر او ایچ رنگ کے اوپر دو آ رہے ہیں تو پھر آپ نمبرنگ کریں گے اب نمبرنگ کس او ایچ سے آپ اس او ایچ سے بھی کر سکتے ہیں اس او ایچ سے بھی کر سکتے ہیں مان لو یہاں سے نمبرنگ کرتے ہیں اب 1 تو آپ کو پتہ ہے اگر ہم clockwise جائیں گے تو 1,2,3 اور اگر anti-clockwise ہے 1,2,3,4 اگر clockwise جائیں گے تو دوسرا جو OH وہ قریب پڑھا ہے اور anti-clockwise جائیں گے تو OH دور پڑھا ہے تو یاد رکھو ہم numbering اس سائٹ سے کریں گے جس سائٹ سے اگلا functional group جو ہے وہ اس کے قریب پڑھے تو ہم clockwise کریں گے تاکہ اگلا OH اس کے قریب پڑھا ہے تو یہ آپ کو دوسری اس سائٹ سے numbering کریں گے تاکہ OH جہاں سے قریب پڑھے گا وہاں سے ہی numbering ہم اس کو priority دے دے تو 1 یہ 2 ہو جائے گا 3 ہو جائے گا 4 اور یہاں پر 5 ہو جائے numbering کے بعد اس کے بعد کیا لکھیں گے ring کے لیے ہم کیا لکھیں گے cyclo 5 car one کے ring کے تو ہم کیا لکھیں گے pent اور single bond کے لیے end اب e لگا دیں گے کیونکہ ہمیں diode لگانا ہے constant later آئے گا diode تو کس کے position لکھیں گے 1, اور دوسرا کہاں پر ہے 3 پہ تو کتنے ہیں ڈائیول ہو جائے گا یا آپ ایسے کریں one کاما 3 کو پہلے لائیں اور cyclo pentane ڈائیول یہ بھی ہو سکتا ہے آپ دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مان لو اس طریقے سے اور بھی آ سکتے ہیں مان لو اگر ایسے آ جائے یہاں پر یہ cyclic میں ہے یہاں پر یہ oh لگا ہو اور یہاں پر اگر اس طریقے سے آ جائے یہ ch3 لگا ہوا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ oh لگا ہوا اب دیکھو یہاں پر oh کتنے ہیں دو اور ایک subsituent methyl ہے اب numbering کس سائٹ سے کریں گے آپ اب numbering تو یہ ہے کہ oh کے کاربان سے ہی کرنے کیونکہ oh فنکشنل گروپ ہے تو ہمیشہ ہم numbering اس کاربان سے کریں گے جس کاربان پر فنکشنل گروپ کنیکٹ ہوگا تو یہ oh اس کاربان پر کنیکٹ ہے تو اب numbering یا تو اس oh سے کریں گے یا تو اس oh سے کریں گے اگر آپ اس oh سے one کریں گے one یہاں سے کریں گے تو یاد رکھو کہ جب بھی numbering کریں ایک oh سے تو دوسرا oh قریب ہو اس سائٹ اگر آپ اس کو one بنا دیں گے تو یہاں سے اگر اس کو two بنا دیں گے تو پھر اگلا oh بہت دور پڑ جائے گا اور اگر آپ اس کو one کرائے گے two three اگر ایسے کریں گے one two تو three پہ oh تو آئے گا لیکن آپ کا substitute بھی دور پڑ جائے گا تو numbering آپ اس سائٹ سے کرو جس سائٹ سے oh بھی قریب پڑے اور آپ کا substitute بھی قریب پڑے تو آپ numbering اس کو select کرو اگر اس کو one بنائیں گے مان لو اگر اس کو one بنائیں گے تو one two three اس کو one بنائیں گے تو اگلا oh three پہ آئے گا اور substitute four پہ آئے گا تو اس سائٹ سے numbering کرنے سے دونوں قریب پڑے اگر اس سائٹ سے numbering کرنے پہ oh قریب پڑے گا substitute دور ہو جائے گا اور اس سائٹ سے کریں گے تو substitute قریب تو oh دور ہو جائے گا تو ہم اس سائٹ سے numbering کریں گے تاکہ دونوں قریب یہ one یہ two اور یہ three ہو جائے گا یہ four یہ five اور یہ six ہو جائے numbering کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کس کا نام substitute کا with position کے ساتھ تو کیا نام ہے اس کا 4-methyl تو 4 پہ کیا ہے 4-methyl ہو جائے گا اس کے بعد آپ position show کریں ان کی 1,3 ring کے لئے ہم کیا لکھیں گے cyclo ring کے لئے آپ cyclo لگائیں گے اور 6-kara one کے لئے hex اور single bond کے لئے end اور e لگائیں گے کیونکہ ہمیں آپ کو کیا لکھنا ہے diol لکھنا ہے تو 1,3 cyclo hexane diol بن جائے گا یہ اس کا قوم اس طرح سے آپ اور بھی کر سکتے ہیں مان لو اگر اس طرح سے ایسے آ جائے hearing مان لو اب یہاں پر یہ OH آ جائے اور double bond بھی آ جائے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ethile بھی آ جائے تو اب numbering کہاں سے جہاں سے functional group کا connect ہے OH is a functional group تو numbering ہم اس سائٹ سے کریں یہ 1 اب کہاں سے numbering جائے گی جہاں double bond ہوگا اس سائٹ سے کریں پڑے جہاں سے double bond کریں پڑے گا وہاں سے تو clockwise 1,2,3,4,5,6 ہو جائے تو سب سے پہلے کس کا نام ہو جائے گا substitute کا کیا نام ہے ethile کون سے کاربان کے ساتھ connect ہے 5 پہ ہی کیا ہے تو 5 پہ ethile ہو جائے گا اور اس طرح سے اس کے بعد ring ring کے لئے ہم کیا لکھیں گے cyclo کتنی کاربان کی ہے تو hex اب سارے single bond double ہے تو double کی position لوگ cyclo hex تو یہاں پر آ جائے گا 2 in cyclo hex 2 in اور OH کہاں پر 1 تو 1 لکھو آپ کی مرضی نہ لکھو دو تو OH تو 1 پہ ہوگا common سے تو ہم کیا لکھیں گے all تو یہ بن جائے گا کیا 5 ethile cyclo hex 2 in یا 2 کو پہ للا ہے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 2 کو پہ للا enol کو hex کے ساتھ لگا دو تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں two cyclo hex یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے یہاں پر ایسے آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ایک OH لگاؤ اور دوسرا یہاں پر اگر OH لگاؤ اور تیسرا آپ کا یہاں پر اگر OH لگاؤ یہ یہاں پر اگر آپ کا میتھا ہے لگاؤ اور یہاں پر OH لگاؤ اب آپ numbering آپ کو تو پتہ numbering تو ہم OH کے کاروان سے کر لیکن تین OH ہے اب کس کاروان سے اس OH کاروان سے کرو جس سے دوسرے OH اور substitute بھی کری پڑے تو ہم اگر اس کو one بنائیں گے تو two پہ دوسرا OH third پہ تیسرا OH اور چوتھے پہ substitute آئے گا تو یہ numbering بہت suitable رہے گی اگر یہاں سے کریں گے تو OH تو قریب رہیں گے لیکن substitute بہت دور ہو جائے گا تو ہم یہ اس numbering کو ہم پر پھر کریں گے تو one two three four five اور six ہو جائے گا تو سب سے پہلے نام کس کو ہم substitute کو کون سے کاروان کے ساتھ connect ہے four کے ساتھ تو پہلے اس کا نام ہوگا four four methyl ہو جائے گا اس کے بعد رنگ کے لئے آپ کیا لکھیں گے اچھا OH کی position لکھو پہلے ایک one two three three رنگ کے لئے سائیکلو ہیکزین ای لگائیں گے اور کتنے ہیں ٹرائ اول ہیں تو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی اگر آپ کو رنگ میں دیا گیا ہے الکوال تو آپ اس طریقے سے numbering دے کر ان کو IOPC name دے سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے name سے structure بنائیں گے مان لو اگر name دیا جائے اس میں سے structure کیسے بناتے ہیں یہ بھی بہت آسان ہے مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے سائیکلو پینٹینول اس کا structure بہت تو سائیکلو پینٹ کا مطلب ہے پانچ کاربان کی رنگ بنائیں گے آپ اس طریقے سے یہ پانچ کی آپ رنگ بنا لیں گے سائیکلو پینٹ N مطلب سب میں single bond رکھنا ہے اور all اب all کہاں پہ لگانا ہے جس کاربان کے ساتھ all oh لگائیں گے وہ one نہ ہو جائے گا رنگ میں جہاں کاربان پہ oh لگا ہوتا ہے وہ کاربان نمبر one ہو جائے تو آپ یہاں پہ لگاؤ آپ کی مرضی کسی پہ بھی لگاؤ تو یہ سائیکلو پینٹینول بن جائے اس طریقے سے اگر مان لو آ جائے ایسا بھی تو آ سکتا ہے مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے one میتھائل ٹھیک ہے one پہ میتھائل اور سائیکلو ایکزنول تو یہ بن جائے گا سائیکلو ہگز کا مطلب کیا ہے چھے کاربان کی رنگ بنا لو لو یہ چھے کاربان کی رنگ ہو گیا ان مطلب سب میں سنگل بان رکھنا ہے اب one پہ آپ کو پتا ہے all مطلب oh پہ one پہ لگانا یہاں پہ لگاؤ یہ oh یہاں پہ لگ one کاربان ہو گیا اور اسی one پہ آپ کو پتا ہے جس کاربان کے ساتھ oh ہوتا ہے وہ کاربان نمبر one ہوتا ہے اور اسی one پہ میتھائل بھی لگانا ہے آپ کو یہاں پر اس طریقے سے تو یہ بن جائے گا one میتھائل one two three four five six تو one پہ میتھائل ہے اور سائیکلو ہگزنول بن جائے گا اس طریقے سے آپ اور بھی بنا سکتے ہیں مان لو اگر اس طریقے سے آپ کو نیم دیا جائے کہ three ایتھائل ٹھیک ہے اور three پہ ہی میتھائل ہے ٹھیک ہے اور سائیکلو ہگزنول سائیکلو ہگز مطلب چھے کاربان کی رنگ بن جائے یہاں پہ ایسے بنا لیں گے چھے کاربان کی رنگ ہو جائے گی این مطلب سنگل بان اب اول لگائیں گے تو یہ یہاں پر یہ سائیکلو ہگزنول بن گیا اب یہاں سے نمبرنگ کر کے three پہ ایتھائل اور three پہ میتھائل one two three آپ کی مرضی one two three ایسے بھی لگا clockwise بھی لگا سکتے آپ کی مرضی انٹیکلہ one two three اگر اس طریقے سے آ جائے ایسا بھی آ سکتا ہے کہ مان لو اگر two میتھائل ٹھیک ہے سائیکلو سائیکلو ہگز سائیکلو ہگز اور three این three این یا one ایسے بھی ہو سکتا ہے one all سائیکلو ہگز کا مطلب ہے six کاربان کی رنگ بنا ہو لیں یہ سیکلو ہگز بن گیا اب کیا ہے one پہ all لگا دو کہیں پر بھی اس کاربان پہ لگائیں گے تو یہ one بن جائے گا تو one یا one two پہ کیا لگانا ہے تو میتھائل لگانا ہے پھر three پہ آپ کو بتا ہے این ڈبل بونڈ آ رہا ہے تو one two three پہ ڈبل بونڈ یہاں پر ایسے لگانا ہے تو آپ اس طریقے سے سٹیکچر بنا سکتے ہیں last one اگر اس طریقے سے کوئی آ جائے ایسا بھی تو آ سکتا ہے کہ مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے two ایتائل ٹھیک ہے one کاما four سائیکلو ہیکزین ڈائول ہو جائے گا سائیکلو ہیکز کا مطلب کیا ہے six کاربان کی رنگ بنا لوں یہ six کاربان کی ہو گیا اب یہاں پہ ڈائول دو اوچ لگانا ہے یہ ایک کہاں پہ لگاؤ one ٹھیک ہے one two پہ آپ کو ایتائل لگانا ہے three four پہ کیا لگانا ہے آپ کو ایک اور اوچ لگانا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں one two three four five six تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی اگر آپ کو سائیکلک میں اگر آپ کو نیم دیا جائے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یا اگر کوئی اس طریقے دیا جائے تو آپ نہ مستے ہیں لیکن یاد رکھو کہ جس کاربان کے ساتھ اوچ کنیکٹ ہوگا وہ کاربان نمبر one ہوگا ٹھیک تو اس طریقے سے آپ پرکٹس کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک اور بھی مزید بنا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اس نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملے گے تینکیو ویری مچ